دوستو بولی وڈ کے مشہور ابینیتا جتیندر جنہوں نے اپنے ابینیت سے نہیں بلکہ اپنے ڈانسنگ سے بھی ہر کسی کو اپنا دیوانہ بنایا ہے اور آج بھی ان کی یہی دیوانگی درشکوں کے سر چڑھ کر بولتی ہے جتیندر کی ڈانسنگ کے لوگ اتنے دیوانے ہوا کرتے تھے کی ان کی فلمیں اس سمیے کی سب سے سوپر ڈوپر ہٹ ہوتی تھی لیکن دوستو جتیندر کے بارے میں تو آپ سب کچھ جانتے ہی ہوں گے لیکن کیا آپ ان کی پتنی کے بارے میں جانتے ہیں کی وہیں کیسی ہے کیا کرتی ہے اور کیسی دکھتی ہے تو چلیے آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو جتیندر کی پتنی سے روبرو کرواتے ہیں دگج ابینیتا جتیندر کا جنم ساتھ اپریل 1942 کو ہوا دمدار ابینیتا جتیندر کا ابینے کریئر ساٹھ سے نبے کے دشک کے بیچ فیالا رہا سال 1967 میں آئے فلم فرس سے انہوں نے سفلتا حاصل کی اس فلم کے بعد جتیندر نے کاروہ اور ہمجولی جیسی فلمیں بولی وڈ کو دی جن میں جتیندر کا ڈانس نمبر ون تھا ان فلموں میں ان کے دمدار ڈانس نے انہیں فلم انڈسٹری کے جمپنگ جیک کا ٹائٹل حاصل کروانے میں مدد کی ان کی جوڑی ہیما مالنی کے ساتھ سوپر ہٹ ثابت ہوئی تھی حالانکہ انہوں نے ممتاج اور رینا روئی جیسی ابینیتریوں کے ساتھ کام کیا اور دشکوں سے خوب وہوائی لوٹی ابینیتہ جتیندر کی خوبصورت پتنی کا نام سوپا کپور ہے جب جتیندر سوپا سے ملے تھے تب سوپا کی عمر کیول چودہ ورس کی تھی سال 1974 میں ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ شادی رچالی سوپا کپور بریٹیس ائر ویچ کے ساتھ ایک ائر ہوسٹیس کے روپ میں کاریہ کرتی تھی اس سادی سے ان کے دو بچے ہیں جن میں بیٹے کا نام تشار کپور اور بیٹی کا نام ایک تا کپور ہے تشار کپور بولی ووڈ انڈسٹری کے ایک محصور ابینیتہ ہے اور ایک تا کپور بالا جی ٹیلی فیلمز چلاتی ہے تو دوستو آپ کو دگج ابینیتہ جتیندر کی پتنی کے بارے میں جان کر کیسا لگا آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیں ساتھ ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی